پاکستان میں سرمائے کاری کے دروازے کھل گئے سعودی وزیر سرمائے کاری خالد بن عبدالعزیز آلہ سطح کا وفد دے کر پاکستان پہنچ گئے برادر اسلامی ملک کے 32 بڑی کمپنیوں کے 130 نمائندے وفد میں شامل تعمیرات انجنرنگ آئی ٹی فوٹ انرجی اور پیٹرولیم کے شعبوں میں سرمائے کاری پر بات چیت ہو گی پاکستان کو پندرہ سے 20 ارب ڈالر سرمائے کاری کی توقع سعودی وفد کی صد مملکت اور وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی شیڈیول شہبان شریف آج سعودی وفد کے احساس میں اشاہیہ دیں گے جمعے کو وفد نیشنل ایرو سپیس سائنس این ٹکنالوجی پارک کا دورہ کرے گا اسلامباد ائرپورٹ کی بولی میں ایک ہی پارٹی کو شامل ہونے دیا اور بیڈنگ منظور پی آئی اے کی بولی میں ایک ہی پارٹی شریک ہونے پر بولی نامنظور قومی نشکاری کمیشن اور سیول ایوییشن حکام کا تضاد اور دورہ مایار کھل کر سامنے آ گیا اسلامباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ میں منپسند کمپنی کو فائدہ پہنچانے کا انکشاف تین بجے بیڈنگ جمع ہو کر چار بجے کھلنا تھی مقررہ وقت پر غیر ملکی کمپنی ٹویمینل یاپی کا نمائندہ اندر موجود ڈائیو پاکستان گروپ کے نمائندے کو سیکیورٹی گارڈ نے باہر روکے رکھا اندر جانے کی اجازت ملی تو حکام نے تاخیر کو جواز بنا کر تقنیقی طور پر آؤٹ کر دیا بیڈنگ میں غیر ملکی کمپنی کو گریم سنگنل مقامی کنسورشیم کا عدالت جانے کا اعلان ڈائیو گروپ نے ڈی جی پاکستان ائرپورٹس اتھارٹی کو شکایت اجھ کرا دی بیڈنگ ڈھوکنے اور نیا ٹینڈر جاری کرنے کا مطالبہ کہا اسلامبادی رپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کی شفافیت پر سوالی نشان لگ چکا تحقیقات کرائی جائیں وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب کر لیا شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے شنگہی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا چین اور روس کے وزرائے آسم چودہ اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے آئینی ترمیم کے لیے ٹائم لین کا مسئلہ نہیں حکومت جلدی گھبرا جاتی ہے سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا چین وین پیپلز پارٹی براول بھٹو کہتے ہیں پچیس اکتوبر سے قابل ترمیم منظور کرا لی جائے گی مولانا فضل رحمان آئینی عدالت اور عدارتی اصلاحات سے متفق ہیں ترمیم کے مصابتوں پر مشاورت جاری ہے زمیر پر ووٹ کا آپشن موجود ہونے کے باوجود اتفاق کے رائے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی جے ہیو آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی سیاسی فیصلہ کرتے تو آج وزیراعظم ہوتے مولانا فضل رحمان سے بریسٹر گوھر کی قیادت میں پی ٹی آئی کے وفت کی ملاقات لیکن صاف کی قانونی چیم اپنے مساودے پر صفارشات دے گی بریسٹر گوھر نے کہا مولانا سے ملاقات بہت حوصلہ افزا رہی قوم، پارلیمان اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم متحد ہیں پہلے حکومت کا ڈرافٹ آ جائے پھر اس پر بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں نے تین ماہ میں آئی ایم ایف پروگرام سے زائد ڈالر بھیج دیئے اسٹریٹ بینک نے ستمبر دوہزار چوبیس میں ورکرز تحصیلات ازار کی تفصیلات جاری کر دیں مختلف ممالک میں مقیم پاکستانیوں نے آٹھ ارب اسی کروڑ ڈالرز بھیجے سب سے زیادہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے دو ارب پندرہ کروڑ ڈالرز پاکستان بھیجے یو اے ای سے ایک ارب اسی کروڑ ڈالرز آئے زریعی شعبے پر ٹیکس یکم جولائی دوہزار پچیس سے لاگو ہو گیا زریعی ٹیکس کے لیے قانون سازی چینوری میں کی جائے گی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں چین کے ساتھ بجلی منصوبوں کے قرضوں پر ری پروفائلنگ کے لیے مصبت بات چیز جاری ہے پوشش ہے قرضوں کے ری پروفائلنگ کے معاہدے ہو جائیں وزیر خزانہ سے وفد کی ملاقات میں اشوائی ترقیدی بینک کی ترقی کے لیے امداد جاری رکھنے کا یادہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں مرکز اور صوبہ میں قومی ماریاتی معاہدے پر دستخد ہو چکے معیشت کا ڈی این اے تبدیل کر کے دھانچہ جاتی اصلاحات پر عمل درامت کرنے کی یقین دھیانی دہشت کرتی اخلاف جنگ میں قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ملک اسلامتی کے لیے شہدہ کی قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم کی فیصل آباد میں شہید دیفنیٹ کرنل محمد علی شوکت کی گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت شہید کے لیے فاتح خانی شہباز شریف نے کہا پاکستانی قوم شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھار پینکنے کے لیے پورا سم ہے خیبر پختونخواہ حکومت کا کل ادم پی ٹی ایم پر پابندی پر سختی سے عمل درامت کا علال مصیر علیہ علیہ مین گنڈا پور نے جلہ خیبر میں ناک خوشکوار واقعے کے حل کے لیے جلقہ بلا لیا فرقین کو شرکت کی دعوت بریسٹر سیف کہتے ہیں وفاقی حکومت پی ٹی ایم کو کل ادم قرار دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی ایم آئین اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے ملوث ہے جلسے جلوز یا کسی اور سرگرمی کی اجازت نہیں دے سکتے پیشاہ اور آئی کور نے کل ادم پی ٹی ایم کو متنازع زمین پر جلسے اور قومی جرگے سے روک دیا ریمارکس دیئے کسی بھی کل ادم تنظیم کے خلاف اداروں کی کارروائی جائز ہے خیبر پخصونخواہ میں آئی جی کے اختیارات کم وصیر عالی کے بڑھا دیے گئے خیبر پخصونخواہ پولیس میں تکررت وادلے اب وصیر عالی کا اختیار ہوگا علی مین کنڈا پور کے جرسدار ات کابینہ اجلاس میں آئی جی سے پولیس اختیارات واپس لینے کی منصوری ڈی پیو آر پیو ایڈیشنل آئی جی اور ڈی اے جی کی پوسٹنگ اب آئی جی کی بجائے وزیر عالی کریں گے اور پارلیمانی سیکرٹی پنجاب اسیملی چودرین ایم اجاز پر قاتلانہ حملہ مسلمی قنون کے ایم پی اے چودرین ایم اجاز ڈالپنڈی میں اپنے حلقے میں سڑک کے فتح کے لیے جا رہے تھے چکری روڈ پر فائرنگ کی گئی چودرین ایم اجاز قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے آئی جی پنجاب نے آر پیو راول پنڈی سے ریپورٹ طلب کر لی چودرین ایم اجاز کہتے ہیں ایسے اچھے حد کرنوں سے خبرانے والا نہیں عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں